اسلام علیکم کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سارے خریہ سے ہوں تو آج کا بلاغ سٹارٹ کرتا ہوں تو میں ادھر اپنے باغ میں آیا ہوا تھا تو میں نے ادھر ماکھی دیکھی تو ہمارے ایک اس کے درخت پہ باغ کے درخت کے پودے کے اوپر بیٹھی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیچھے در بھی بہت لگ رہے تو فیلحال تو بارش ہے ہی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ بیٹھی ہے بلکل آپ میری بیک سائیڈ پہ دیکھیں یہ مارکھی ہے ایسے تو یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے تو در بھی بہت لگ رہے ابھی پتہ نہیں شہد اس نے بنایا ہوئے ہے کہ نہیں یہ تو جاننے والا ہی بندہ جو اس کے بارے میں جانتا ہے وہ ہی دیکھ سکتا ہے کہ اس نے ابھی بنائی ہے کہ نہیں بنائی تو یہ ابھی بارش ہو رہی ہے تو ابھی بارش تو اس وجہ سے یہ بلکل آرام سے بیٹھئے یہ دیکھیں پانی ابھی بھی پودے کے اوپر ہے پانی ٹپک رہا ہے تو اس وجہ سے یہ بلکل سکون سے بیٹھیا برنا یہ قریب بھی نہیں آنے دیتی ڈر بھی بہت رہا ہوں کیا کروں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے یہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے تو یہ والی چھوٹی ہے بڑی ہے بھلکہ یہ والی بڑی ہے یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے بہت ڈینجرس ہوتی ہے تو اس کو آم بندہ نہیں چھیڑ سکتا بہت ڈینجرس ہے یہ باغ کا پودہ ہے اس کے اوپر بیٹھی ہے باقی بھی یہ باغ ہے سارا تو کیونکہ باغ کے اوپر تھوڑے دن پہلے پہلے والی ویڈیو میں میں نے باغ کی آپ کو تھوڑا سی ویو دکھایا تھا کہ باغ پہ وائٹ کلر میں پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ یہ اس لیے یہ باغ میں بیٹھتی ہے کیونکہ اس پھول وغیرہ میں کوئی رس کچھ اس کو کھانے کو ملتا ہے تو یہ کھاتی ہے اور دوسرا یہ نہر بھی قریب ہے پانی جہاں اس کو قریب پانی ہو ادھر بھی یہ بیٹھ جاتی ہے آپ دوسری سائیڈ سے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں تھوڑی بہت ہل رہی ہے یہ تھوڑی بہت کیونکہ میں بول رہا ہوں اس کو پتہ چاہ رہا ہے کوئی بندہ آیا ہوئے جو اس کو اتارتا ہے وہ تو بڑا تیز ہوتا ہے یہ شہد بہت ہی مہنگی چیز ہے یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے تو ہمارے باغ میں ہر سال پانچ چھ اس طرح کے گھٹھے آتے ہیں بیٹھتے ہیں کیونکہ جب باغ پک جاتا ہے پھر بھی اس کو کھانے کو ادھر کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے کیونکہ جو گھر جاتا ہے مالڈا یا گھر کے خراب ہو جاتا ہے نیچے تو یہ کھاتی ہے